بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے قربانی کے لئے جو بکرے تیار کرتے ہیں ان کے لئے تیل جو ہے وہ سپیشل تیل تیار کرنے لگے ہیں تو اس کے کیا کیا اجزاء ہیں اور وہ کس طرح تیل بنایا جاتا ہے قربانی کے لئے کیونکہ بہت سارے فارمر حضرات جو ہے وہ بکرے تیار کرتے ہیں تو وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کھلاتے ہیں یا کیا پلاتے ہیں تاکہ وہ اچھی گروت کریں اور اچھا ویٹ گین کریں اچھی سید بنائیں تو ان کے لئے ہم ایک تیل تیار کرتے ہیں آج وہ ہم تیار کرنے لگے تھے تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بھی بنا لیں تاکہ جو ہمارے شوکین حضرات ہیں جو بکرے تیار کرتے ہیں تو وہ بھی اپنا تیل جو ہے وہ تیار کر سکے تو ان کے اجزاء کون کون سے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی کورتومہ ہے یہ کتنا کتنا لینا ہے اور کیسے بنانا ہے یہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا یہ جو ہے وہ دھڑا میرچ ہے یہ جوین ہے اور یہ جو ہے بسونف ہے یہ میتھریں ہیں جی اور یہ کالی جیری ہے یہ ادرک ہے اور یہ لسن ہے اسی طرح تین طرح کے تیل اس میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ سرسوں کا آئل پڑا ہوا ہے یہ ترامیرہ کا آئل پڑا ہوا ہے اور یہ جو ہے بھدیلوں کا آئل پڑا ہوا ہے اور یہ گودھا ہے تو یہ کتنے کتنے جو ہے وہ چیزیں لینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کلو جو ہے وہ دھڑا میرے سے لینی ہے تین کلو یہ کوٹوما لینا ہے اور جوین جو ہے وہ دو کلو لینی ہے دو کلو اس آنف لینی ہے ایک کلو میتھرے لینے ہیں آدھا کلو کالی جیری لینی ہے اور آدھا کلو ادرک ہے تین کلو جو ہے وہ لسن ہے بارہ لٹر جو ہے وہ سرسوں کا آئل ہے اور بارہ لٹر ہی تارہ میرا کا آئل ہے اور چھے لٹر جو ہے وہ تیلوں کا تیل ہے اور تیس کلو جو ہے وہ گھڑ ہے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ ساٹھ لٹر پانی لینا ہے یہ ہم نے پانی لے لیا ہے ساٹھ لٹر پانی ہے اس میں یہ سارے جزاز یہ جو مرچ ہے اور یہ کورتوما ہے اجوین ہے سونف ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے ڈا لگے پکانا ہے اتنی دیر تک پکانا ہے جب یہ 60 لٹر پانی جو ہے وہ 30 لٹر رہ جائے تو سب سے پہلے کیونکہ یہ لسن اور ادرک اور یہ جو ہے جو کوڈتومہ ہے ان تینوں چیزوں کو لیتا ہے ایک دفعہ ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اچھی طرح اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں ہم وہ پانی کے اندر ڈال کے پانی کو پکائیں گے 60 لٹر پانی جو ہے جب تک 30 لٹر رہ جائے گا تو پھر ہم اس کے آگے کیا کریں گے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ جو تین چیزیں ہیں ادرک ہے کوڈتومہ ہے اور لسن ہے اس کو ہم اچھی طرح اس طرح جانا وہ گرائنڈ کر لیں گے تاکہ یہ بریگ ہو جائیں یہ کوڈتومہ جائے اس کو کوٹ لیا گیا ہے ابھی جائے اس میں ہم لسن اور ادرک بھی ڈال لیں گے یہ دھڑا میرچ کو بھی تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا ہے ہم نے تاکہ یہ بھی اچھی طرح جائے نا وہ ہم پانی کے اندر پکا سکیں اس کو یہ پانی کو پکانے کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کو آگ لگا دی ہے نیچے بالکل تو یہ 60 لٹر پانی ہم نے جو ہے نا بولے لی ہے تو اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ سارے اجزاء ڈالیں گے جن کا ہم نے صفوف تیار کرنا ہے پانی اب برم ہو گیا تو اس میں ہم یہ جو چیزیں ہیں گڑھ اور تیل کے علاوہ باقی جو چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو پکائیں گے اچھی طرح اس کو ہلا دیں اچھی طرح اب ہم اس کو پکائیں گے اچھی طرح ساٹھ لٹر پانی ہے تو یہ ادھا رہ جائے جب تک یعنی کہ تیس لٹر رہ جائے گا تو پھر اتری دیر تک ہم اس کو پکائیں گے تو یہ ہم نے ارک نکال لیا ہے اس کا اس کو اچھی طرح پکا کے جو اس کا ارک ہے وہ یہ ہم نے نکال لیا ہے یہ تیس لٹر تقریبا ہے اور جو مسالہ جات تھے وہ ادھا ہم نے اس کو نکال لیا ہے یہ تو اب اس ارک کے اندر ہم گڑھ ڈالیں گے گڑھ کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کر لیا ہے تھوڑا سا گرائنڈ کر لیا ہے تاکہ جلدی جلدی اس کا شیرہ جو ہے وہ بانجے پراپر طریقے سے یہ اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ گڑھ ڈال رہے ہیں یہ تیس کلو گڑھ جو ہے وہ تقریباً تیس لٹر جو ارک ہم نے نکالا ہے اس میں ہم یہ ڈال رہے ہیں تو اس کو اب پھر آگ پہ پکائیں گے اچھی طرح جب یہ شیرہ بن جائے گا تو پھر آگے جو ہے وہ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گڑھ جو ہے وہ بلکل اب مکس ہو چکا ہے شیرہ بن چکا ہے ابھی اس میں ہم جانا وہ تیل ڈالیں گے یہ سرسوں کا تیل ہے جی بارہ لیٹر ہم سرسوں کا آیل اس میں ایڈ کریں گے سرسوں کا بارہ لیٹر آئیل جو ہے وہ ڈال لیا ہے ابھی جو ہے وہ تارہ میرا کا بارہ لیٹر آئیل ڈال رہے ہیں ابھی جو ہے وہ تیلوں کا تیل ڈالیں لگے ہیں چھے لیٹر جو ہے وہ تیلوں کا تیل ڈالیں گے اس میں یہ تیلوں کا تیل بھی ڈال دیا ہے تو ابھی اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے جو ہے وہ پکائیں گے تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ تیار ہو جائے گا تو ابھی اس کو آگ کے اوپر جو ہے وہ تین گھنٹے کے لیے پکاتے ہیں جی الحمدللہ آئیل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور اس کو ہم نے اب ٹھنڈا کر کے تو اس کو بوٹلز میں جو ہے وہ اور گیلنز میں اس کو پیک کر لیے ہم نے تو یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ کس طرح کی کولٹی کا جو آئیل ہے وہ تیار ہوا ہے تو یہ یہ بالکل کرسٹل کلیر جو ہے وہ یہ آئیل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے الحمدللہ ٹھیکٹ ٹھیکٹ ٹھیکا ٹھیکٹ